بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایک شخص نے اپنے دوست سے تین ہزار تینار کرز لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہوگی مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیا ہو گیا اور وہ بلکل کنگال ہو کر رہ گیا کرز دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر کرز کی واپسی کا مطالبہ کیا اس مکروز نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کرز دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا قاضی صاحب نے اس مکروز کو طلب کیا اور سماد کے بعد اس مکروز کو ایک ماہ کی مولت دی اور فرمایا کہ اس کرز کی واپسی کا انتظام کرو مکروز عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں اسی دوران اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی قسرت کرے کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھتا ہے پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پرنا شروع کر دیا کرتے کراتے ستائیس دن گزر گئے تو اسے راب کو ایک فواب آیا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بندے تو پریشان نہ ہو اللہ رب العزت کارساز سے تیرا کرز ادا ہو جائے گا تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہے کہ کرز ادا کرنے کے لیے مجھے تین ہزار دینار دے دے فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا کچھ تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نید میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تیسری رات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہنا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ تمازِ فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درودِ پاک کا توفہ تربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کو ہی نہیں جانتا یہ فرما کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا نمازِ فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا میں وزیر صاحب کی رہائشگاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب کو سارا قصہ سنایا جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب کشی اور مسرس سے چمک اٹھے اور فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور نو ہزار دنار لے کر آئے ان میں سے تین ہزار گن کر میری چھولی میں ڈال دی اور فرمایا کہ یہ تین ہزار قرضی کی ادائی کی کے لیے ہیں پھر تین ہزار دنار اور دیئے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ اور پھر تین ہزار اور دیئے فرمایا کہ یہ تیرے قربار کے لیے ہیں پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی دالت میں پہنچ گیا اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے میں نے تین ہزار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دی ہیں اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتاؤ اتنی دولت کہاں سے لے کر آئے حالانکہ تم تو مفلس اور کنگال تھے انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے تین ہزار دینار لے کر آگئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لکھ لیں میں بھی اسی سرکارے کا خلا ہوں تیرا یہ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں جب صاحب کرز لینے والے نے یہ ماجرہ دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیت لو میں بھی ان کی رحمت کا حق دا ہوں یہ کہتا ہے اس نے تحریر کر دیا میں اس کا کرز اللہ کی رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے معاف کرتا ہوں اور پھر مکروز نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ یہ لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لیا ہوں وہ واپس لینے کو ہر کس تیار نہیں ہوں یہ آپ کے ہیں آپ لے جائیں تو میں بارہ ہزار دینار لے کر گھر آیا اور کرزہ بھی معاف ہو گیا یہ ساری برکات ترود پاک کی ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائیں آمین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ